سیدنا صدیق اکبر نے خالد بن ولید انہوں بلایا فرمایا خالد تُو حالات ویکھ رہے ہو انہوں نے کہہ جی ویکھ رہا فرمایا انہوں نے قابو کرنا ہے تی میں تی انہوں دو گلنا کرنا انا دو انہوں نے تی تی عمل کیتا تی اسلام پھر ایک واری پوری دنیا انہوں دس دے گا اسلام کیے ہوئے انہوں نے کہہ جی دس ہو آپ نے فرمایا شورت کوڑو بھجی شورت تے پیچھے نہ نسی اس طرح تیرے پچھے پچھے نظر میں گیا اguard ایزال تی دوسری فرمایا موت پچھے نسی کمیدر آجرہ تی زندگی مل جائے گی موت نہیں آئے گی اہ دو گلنا خالد بن ولید انہوں نے سیدنا صدیق اکبر فرمائیں عزت پچھے نہ نسی عزت تیرے پچھہ آئے گی تی موت کو کمیدر آجرہ تی موت تیرے نیڑے نہیں آئے پھر قال لیں جی پڑی قولو خالد بن الولید حین حضرت الوفات پھر جتو سیدنا خالد بن ولید تو موت آئی آپ نے پھر اس مرے موت نوبیک کے فرما لکیتو قضا و قضا ضحفن فما فی جسدی شبرن اللہ وفی ضربتن بسیفن اور عمیتن بسامن اور تانتن برمہن فرمایا آج تو خالد نو کمزور سمن کے آگئی مہدتا نو تلاش کر دیا کر دیا پورا جسم برباد کروا چھڑیا میرے جسم تے ایک بالیس جگہ نہیں بچی جسے تلوار سے تیر سے نیزہ نہ لگیا ہوئے اوہ تو تو میری طاقت ویٹ کے نہ آئی کمزور سمن کے آگئی آپ نے فرمایا میں تلکھا دے لشکرہ میں تلاش کی تا اوہ تو دے نظر کوئی نہ آئی آج تو آگئی آپ فرمایا خالد مستر سے مر جائے گا جو میں اٹھا پڑے قلعے کے بدیاں مر جانگا آئے اوہ دن موت آنڈی یہ تو میں چالی آزار دے لشکر اجدا پندے کٹ کے لہنگے سی اوہ تو موت آنڈی نا اوہ تو کیوں نہ آئی آپ جانے جانے ہوں افسوس کی تا فرمایا آج خالد سے سامنے آئی ہیں جدو میں جھوڑتا سی اوہ تو کیوں نہ آئی